most welcome in my channel وی کے education and information دوستو آج کا جو ویڈیو کا topic ہے وہ ہے class 11 maths اور exercise ہے 1.3 اور chapter ہے 1 اور exercise 1.3 کا question number ہے 6 اور 7 یہ کروں گا یہ exam میں آتے رہتے ہیں کوئی بھی ایک question آئے گا اس type کا تو میں کوشش کروں گا آپ کو پورا سمجھانے کی چلیے کرتے ہیں start اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نے کیا تو channel subscribe بھی کر لیجئے تو دیکھیں question number 6 ہے write the following as intervals دیکھیں یہ آپ کو دیئے ہوئے set builder form میں ٹھیک ہے ان کو آپ نے convert کرنا ہے intervals میں ٹھیک ہے تو دیکھیں solution پہلے کا لیتے ہیں یہ ہے آپ کا x such that x is a element of r r means real number اور x is greater than minus 4 or less than equal to 6 ٹھیک ہے یہ آپ کو دیا ہوا ہے it means یہ ہوا آپ کا یہاں پر ہے x x is an open interval x is an open interval from minus 4 to 6 in which minus 4 to 6 in which minus 4 is not included and and 6 is included ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا آپ کا اس کو اس طرح سے لکھیں گے یہ سب سے چھوٹا bracket اس میں لکھیں گے minus 4 اور جو 6 include ہے کاما لگا کے 6 لگائیں گے اس کا مطلب یہ ہو گیا کی یہ چار سے لے کے چھے تک کے بیچ کے جو points ہیں ان میں minus 4 include نہیں ہے اور 6 include ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں میں نے یہ language صرف ایک میں لکھ دی ابھی دوسرا بھی اسی طرح سے ہوگا دوسرے میں کیا ہے یہ دیکھیں x is that x is element of r x is greater than minus 12 and less than minus 10 یعنی minus 12 سے لے کر اور minus 10 کے بیچ کے points ہیں جس میں minus 12 جو end points minus 12 اور minus 10 وہ include نہیں ہیں تو آپ اس کو اسے لکھیں گے اس کو لکھیں گے x is an open interval ی b Network ی دوسرا بیٹی بدری دوسرا بیچین že خیر بیچین وہ ای disability củی جو ڈ ی ڌ ڈ 10 or not included ٹھیک ہے یہ اس میں include نہیں گئے ہیں تو اس کو لکھیں گے اس طرح سے minus 12 اور minus 10 ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھا یہ اس کا interval بن گیا یہ اس کا بن گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں تیسرا تیسرا میں کیا ہے سیم وہی ہے تیسرا ہے x ٹھیک ہے is an open interval is an open interval from 0 to 7 in which 0 is included included ٹھیک ہے 0 include ہے اس میں and 7 not included included ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا جس 0 included ہے اس کا مطلب 0 ہو گیا اور 7 include نہیں ہے تو جو include نہیں ہے اس میں اس طرح bracket لگ یہ چھوٹا والا اور یہ large بڑا والا bracket لگ جو included ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 0 اور 7 کے بیچ میں جو end points ہیں اس میں 0 include ہے اور 7 include نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں 4th کا کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے 4th کا 4th ہے 4th ہے یہ آپ کا x is an closed interval یہ کیسا interval ہے closed interval ہے closed interval well from minus 3 to 4 in which minus 3 and 4 and points included ٹھیک ہے اس میں دونوں points include کیا ہے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے minus 3 اور 4 اس کا بدلہ یہ ہوا کہ minus 3 اور 4 کے بیچ میں جتنے بھی points ہوں گے ان میں minus 3 اور 4 بھی include ہوں گے thank you question number 6 اب دیکھیں question number ہم کراتے 7 ٹھیک ہے 7 ایسا یہ آپ interval دیئے ہیں تو ان کو آپ set build form میں لکھنا ٹھیک ہے تو دیکھیں first کو یہ ہے آپ لکھ مائنس 3 اور 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو اس لکھیں گے یہ set will form لکھ ہے x such that x is element of r ٹھیک ہے اور x is greater than minus 3 اور less than 0 ٹھیک اس کا مطلب یہ ہوا کہ x interval ہے minus 3 اور 0 کے بیچ جس میں minus 3 اور 0 include نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں دوسرا والا portion اس کا دوسرا والا portion ہے یہ set builder form ہے set builder form ٹھیک ہے بلکل سمجھ لینا آپ بہت easy ہے اور یہ interval form ٹھیک ہے interval form ہے یہ والی اور یہ set builder form تو اب دیکھ لیئے دوسرا دوسرا کیا ہے یہ ہے آپ کا اس طرح سے 6 اور 12 اس میں کیا ہے دیکھ ہے یہ 6 اس کے بیچ کے جو بھی points ہیں ان میں 6 اور 12 بھی include ہوگا ٹھیک ہے x such that x اس طرح سے آپ سہی لگا لیجیے element of r r number ٹھیک ہے اور x is greater than or equal to 6 or less than or equal to 12 ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے اور یہ 3rd point 3rd point میں دیکھ یہ ہے یہ ہو جائے گا 6 اور یہ 12 ٹھیک ہے تو اس میں x such that x is element of r ٹھیک ہے اور x is greater than 6 or less than or equal to 12 ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہی آپ کا 4th 4th میں دیکھی کیا ہے 4th میں ہے minus 23 اور 5 ٹھیک ہے تو 5 اس side میں open interval ہے اس side میں close interval ہے ٹھیک ہے ایس side میں یہ close ہے یہ open ہے یہ close ہے اور یہ دونوں side میں close intervals ہے ٹھیک x such that x is element of اور x یہ دیکھی اس side میں کیا ہے left side میں کیا ہے close interval ہے تو is greater than or equal to minus 23 ٹھیک ہے اور less than اس side میں open interval ہے less than 5 تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں بہت اچھے طرح آگیا ہوگا Thank You Video کو Like اور Share کرنا آپ کو ہے جس side میں یہ bracket ہے وہ close interval ہوگا اور جس میں چھوٹا والا ہے وہ open interval ہوگا ٹھیک ہے اور اگر دونوں چھوٹے ہیں تو open ہوں ہوں اگر اگر یہ دونوں اس ٹائپ سے ہیں بڑا bracket سے تو دونوں پوائن ان پوائن سے اس میں ان اس میں ہے equal greater than ان کا sign لگا Thank You Related Video دیکھنے کے لیے Subscribe button کو دوائیں اور Channel کو Subscribe کریں